بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to TAKURDU ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک quick comparison سے اب لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو نارمل ای میل ایڈرسز ہے جیسے آپ کا نام ہوگا اور at the rate of yahoo.com ہے پھر جی میل ہے اسی طرح آپ کے پاس ہاٹ میل ہے فیمس یہی تین ہے آپ کے پاس لیکن اگر ہم رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فارجمبل میرا نام ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یعنی کہ کوئی بھی آپ ورڈ لکھیں گے ضرور نہیں یہ کانٹیکٹس انفو ہیلو لکھیں گے کوئی بھی ورڈ لکھیں گے اس کے بعد جو آپ کے ویب سائٹ کا نام ہے آپ وہ لکھ سکیں گے تو اگر آپ ان کو کمپیر کریں گے لیفٹ سائیڈ ورسز رائیڈ سائیڈ تو آپ دیکھیں گے کہ رائیڈ سائیڈ پہ جو ای میل ایڈرسز ہیں وہ آپ کو بڑے پروفیشنل نظر آ رہے ہیں بڑے ایٹریکٹیو کیچی نظر آ رہے ہیں اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے افیلیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے تو آج کیسے ویڈیو ہمیں دسکس کریں گے کہ آپ اپنے نام کے یا اپنے ویب سائٹ کے نام کے اپنے ڈومین کے کیسے ای میل ریجسٹر کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں یہ فری ہے بٹ اس اس اونلی فار ورڈ پریس یوزر یعنی اگر آپ بلاغر بلاغر سپورٹ یوز کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ میتھڈ نہیں ہے میرا نام ہے نیم جاوید آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو لیٹس ٹیک اٹ اگر آپ کے پاس ہوسٹڈ اکاؤنٹ ہے آپ کو پتا ہے چاہے بورڈ پریس پہ ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے آپ کا اگر ہوسٹڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ایک سی پینل ملتا ہے سی پینل پہ آپ کا جو بھی ہے آپ اپنے سی پینل پہ جائیں گے جو آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈنگ ہے فار اگزمپل میرا ٹیک کردو ڈاٹ نیٹ آگے پھر سی پینل ہے سی پینل پہ جیسی جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنا جو آپ کے پاس یوزر نیم ہے اور پاس ورڈ ہے وہ انٹر کرنا ہوتا ہے اوکی یہ جو میرا اپنا ہوسٹنگ پروائیڈنگ ہے اس کا سی پینل اس طرح ہے آپ کا سی پینل کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے اس میں فرق نہیں پڑتا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سی پینل کو ایکسیس کرنا ہے اب دوسری طرف آپ جی میل اپنا اوپن کریں گے جو ابھی آپ کا ایڈریس ہے جی میل ایڈریس ہے آپ وہ اوپن کریں گے جی میل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ٹاپ سائیڈ پہ آپ کو سیٹنگز کا اپشن نظر آئے گا گیر ٹائپ آپ کو نظر آئے گا آپ سمپل یہاں پہ سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں آپ جانے کے بعد مزید یہاں پہ سیٹنگز کا اپشن ہے آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایک اپشن ملے گا اکاؤنٹس اینڈ امپورٹ کا اپس اپشن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ مزید یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جی میل ہے اس کا اپ ڈیٹڈ ورژن ہے امید ہے کہ آپ کے پاس بھی یہی ورژن ہوگا اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے جو ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے طلیب جاوید جی میل ڈاٹ کام یہ میرا نارمل جی میل ایڈریس ہے لیکن یہ اتنا پروفیشنل نہیں ہے اس کو میں نے کنورٹ کیا ہے کانٹیکٹس ایٹ ٹھے کردو ڈاٹ نیٹ ایٹ میز کہ اگر میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ مجھے اس پہ ای میل ایڈریس بیج دی اپنا نا کانٹیکٹ ایٹ ٹھے کردو ڈاٹ نیٹ تو وہ ای میل آپ اس پہ بیجیں گے لیکن مجھے ملے گا اس پہ تو اس کے لیے بار بار مجھے سی پینل اوپن نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ گئے ہوگا کہ میں جیسی اپنا یہ ای میل ایڈریس اوپن کروں گا جو کہ میں نارمل یوز کروں گا یہ ہے یا جو بھی ہے آپ کا تو اس کے جو یہاں کے جو جتنے بھی میل ہیں وہ یہاں پہ جائیں گے اور اگر میں ریپلائی کروں گا تو وہ اس نمبر سے اس بندے کو ریپلائی ہوگا تو یہاں پہ آپ نے نیچے ایک آپشن آنا ہے اس آپشن کا نام ہے چیک میل ای میل اکاؤنٹ اس میں پر یہاں پہ آپ کے پاس ہے ایڈ اے میل اکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ سمپل یہاں پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ میں دو چیز ساتھ لے کے جا رہا ہوں ایک طرف آپ کے پاس سی پینل آگیا ہے دوسرے طرف آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے ابھی ہم جاتے ہیں سی پینل میں اپنے واپس سی پینل میں نیچے سکرول کریں گے آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا ای میل کا ٹھیک ہے اب ای میل اکاؤنٹس ہے فارورڈرز جو بھی ہے یہ سارے چیزیں ہیں اس میں آپ نے ایمیل اکاؤنٹس پیس کلک کرنا ہے آپ کے پاس سی پینل جیسے بھی ہے آپ نے آنا ہے ایمیل اکاؤنٹس پیس اب جیسے آپ دیکھیں یہ میں نے ایمیل بنائے کانٹیکٹ کردو ڈاٹ نیم جاوید ایڈ فارسٹری پیڈیا ڈاٹ کام ٹھیک ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ظاہر پہلے سے بنے نہیں ہوں گے آپ نے آنا ہے ایڈ ایمیل اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا ایمیل ہے آپ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے آپ نے فارس ایمپل آپ بنانا چاہتے ہیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اپنے سائٹ کے بارے میں اب آؤٹ کے سیکشن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ایڈ ٹھیک ہے آپ نے صرف پہلا ورڈ نکلا ہے اگر آپ کے پاس ڈومین زیادہ ہے جیسے میرے پاس یہ کافی سارے ڈومینز ہیں آپ ان میں سے جو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں ادر وائز آپ اسی کو ہی سیلیکٹ کر کے چھوڑ دیں جو آپ کے پاس اگر ایک ہے تو ایک ہی آئے گا زیادہ ہے تو آپ کے پاس اپشن آئیں گے یہاں پہ آپ اس کا پاسوارڈ انٹر کریں گے اگین ٹائپ کریں گے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میل باکس کوٹا کتنا رکھیں گے ٹھیک ہے اگر انلیمیٹڈ رکھنا چاہے انلیمیٹڈ رکھیں نہیں تو آپ سپیسیفائی کر سکتا ہے یہ ایک ازار چوبیس جو ہے یہ ایک جی بی کی کفل ہے یہ ذہن میں رہے کہ ایک جی بی میں ازار ایم بی نہیں ہوتے بلکہ ایک جی بی میں ہوتے ہیں ون تھاؤزنڈ این ٹونٹی فور ایم بیز ہوتے ہیں یہ ایک سل لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے تو یہاں سے سینڈ ویلکم ایمیل کرنا چاہے ٹھیک ہے دروائیز ہم یہاں سے کریئیٹ اکاؤنٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ سیکسیسولی کریئیٹڈ ٹھیک ہے یہاں سے ویو کرنا چاہے آپ کر لے نہیں تو یہاں پہ جو آپشن میں شروع میں دکھا رہا تھا آپ کو ایمیل اکاؤنٹ تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب کیا کرنا ہے یہ ایمیل ہم نے بنا لیا انفو ایڈ ٹھیک اردو ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کاپی کریں گے ڈائریکٹ آپ ٹائپ کر کے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو سکرین ہمارے پاس تھی ایڈ ایمیل ایڈریس یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے یہ ہم نے پیسٹ کیا اب یہاں سے نیکسٹ کو کلک کرتے ہیں کچھ سیٹنگز ہم نے کرنے ہیں اب یہ کہتا ہے ایمپورٹ ایمیلز فرام مای ایدر اکاؤنٹ پی او پی تری تو یہاں سے اس کو ہم نیکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ انفارمیشن دینے آپ نے یوزر نیم آپ کیسے کہہ رہا ہے یوزر نیم آپ ہوئی دے جو آپ کا ایمیل ایڈریس ہے یہ دے دیا پاسورڈ آپ نے دینا ہے پاسورڈ ابھی ہم نے دیا تھا اور پی او پی سرور ہے اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جب آپ اپنے سی پینل میں آتے ہیں جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ایمیلز آپ کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے کونیکٹ ڈیوائز کا آپ کے پاس یہ کونفیگریشن کے نام سے بھی آتا ہے کونفیگر ایمیل یا کونفیگریشن اس طرح ہے نہیں تو یہ کونیکٹ ڈیوائز کے نام سے بھی آتا ہے تو آپ اس کو جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کونفیگر کیلنڈر وغیرہ آ گیا اور سیٹ اپ ایمیل کلائنٹ آ گیا تو آپ نے یہاں سے سیٹ اپ میل کلائنٹ کو کلک کرنا ہے نیچے جب آئیں گے تو جو چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس کے وجہ سے میں رک گیا آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپ کے پاس ہے سیکیور سیٹنگ ہے ریکمانڈڈ ہے جو کہ آپ کو فری نہیں ملتا اس کے لیے میرے خیال سے آپ کو کچھ پی کرنا پڑتا ہے امینا سو شور کے کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بارہل یہ فری نہیں ہے پچاس ڈالر ہے سالانہ فورٹی نائن ہے کچھ اس طرح سے ہے لیکن جو اس کا جو پی او پی ہے یہ پورٹ ہے یہ نائن نائن فائف ہے دیکھ رہے ہیں پی او پی تری پورٹ نائن نائن فائف اور یہ جو ہے نون ایس ایس ایل سیٹنگ ہے ناٹ ریکمانڈڈ ہے یہ فری ہے ٹھیک ہے یہ انفو ایٹ ہے کردو ڈاٹ نیٹ یہ ریجسٹر سیم ہوگا لیکن یہ جیسے آپ کو پتہ ہے جیسے ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی ایس میں جو ڈیفرنس ہوتے ہیں آپ اس طرح سمجھ یہ تھوڑا سا سیکیور ہے یہ تھوڑا سا سیکیور نہیں ہے لیکن اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے یہ فری ہے تو اس کا جو پورٹ ہے وہ ایک سو دس سے ون انڈرڈ اینڈ ٹین ہے یہ پورٹ میں دکھانے کے لیے آپ کو لا رہا تھا یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں اپنے پریویس سکرین میں تو پریویس سکرین میں اگر میں آپ کو دکھا رہا تھا تو یہاں پہ پورٹ جو ہے آپ دیکھیں یہ پورٹ ہے ون انڈرڈ اینڈ ٹین یہ والا یہ دونوں سیم ہے اٹ مینز کہ یہ جا فری والا het اگر Șتہ ہے کہ نہیں آپ پے کرنا چاہتے ہے پیمنٹ والا لینے چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کلک کر کے چنز کریںApp یہ والا سیلک کریںہ995 تو چونکہ میں جیسے کی ویڈیو میں نے بھی بتا ہے فری والا بتا رہا ہوں اپ کو تو میں فری والا یہاں سے سیلکٹ کرنے اگر آپ این میں سے کسی کو چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے وغیرہ وغیرہ تو اس کو یہاں سے نیکسٹ کریں گے اچھا یہ جو ہے ٹری اب اس کو پڑھتے ہیں نامعلوم جو ہوتا ہے تو اس کا یہ اگر آپ اس کو چیک کو اٹھا دیں گے تو پھر یہ ہے کہ جب وہ ایمیل بیجے گا تو وہ direct info.net سے آپ کو بیجے گا رسیب ہوگا اس میں یہ ریفرنس کسی جگہ نہیں بتائے گا کہ یہ ایمیل جو آپ کا پرانا ایمیل ہے یعنی کہ طلیب انڈرسکو جاوید جی میل ڈاٹ کام جو بھی ہیں تو مالب یہ ہے کہ یہ اس کو صرف یہ شو کرے گا باقی وہ پرانے ایمیل سے اس کا کوئی لنک شو نہیں کرے گا تو یہ آپ کے مرضی ہے اس کو اگر شو کریں گے تو اس کو لنک شو کرے گا کہ original ایمیل ایڈرس وہ ہے یہ صرف پی او پی تری جنرٹیڈ ہے next step کرتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ again tag urdu.net ہے ٹھیک ہے username ہے جو آپ کا username تھا info at tag urdu.net تو username password دینے کے بعد ہم یہاں سے add account کریں گے اوکے اب last step ہمارے پاس آگیا ایم شور کہ میں نے آپ کو کنفیوز نہیں کیا کیونکہ دونوں چیزیں میں ساتھ ملے کے جا رہا ہوں چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے میں ساتھ ساتھ لے جا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو ایمیل ایڈرس ہے یعنی کہ جو آپ کا جی میل والا ایڈرس ہے وہاں پہ کوڈ انہوں نے بھیجا ہے وہ کوڈ ہم دیکھیں گے اس کے بعد وہ کوڈ یہاں پہ انٹر کریں گے and you are done تو میں آتا ہوں یہاں پہ اپنے ایمیل میں یہاں سے ان باکس مسکی آتا ہوں یہ دیکھیں یہ سی پینل آنٹر کردو پہلے ایک کانفیگریشن میل آتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح اس طرح یہ چیز آ رہے ہیں اس میں کوڈ نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ایمیل آئے گا اس میں پھر آپ کو کوڈ ملے گا یہاں پہ ایمیل مجھے مل گیا ہے یہ اپڈیٹس کے سیکشن میں مجھے مل گیا ہے جی میل کانفرمیشن تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کوڈ ہے یہ کوڈ بھی انہوں نے دیا ہے اور یہ کہتے کہ اس لنک کو بھی کلک کریں گے تب بھی آپ ویریفائی ہو جائیں گے تو میں سمپل یہاں سے اس کوڈ کو کرتا ہوں کاپی یہاں پہ سوری یہاں پہ اس کو کرتا ہوں پیسٹ یہ کر کے اس کے بعد یہ ویریفائی کرتا ہوں اور دن اب اس کی اگزمپل اگر میں آپ کو دکھا دوں اگزمپل کس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نئیم جاوید کے نام سے مجھے میل آئے ہے تو یہاں پہ یہ میل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے یاہو سے اپنے جی میل کو میل کیا تھا اس میں میں نے اس پہ بیجا تھا اس کو ٹھیک ہے پھر یہ چیک اگین مرلہ بھی کائنڈ آف وہ کیا تھا تو اس طرح بھی آپ کا جو بھی بنے گا آپ جس نام سے بھی بنائیں گے کانٹیکٹ انفو ہیلو جو بھی آپ بنائیں گے ٹھیک ہے کال جو بھی بنائیں گے آپ تو اس کے بعد آپ کے جو ویب سائٹ کا نام ہے گا تو یہ بڑا پروفیشنل لگتا ہے اور آپ کا جو یوٹیوب چینل کا اباؤٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ اسی کو اپ ڈیٹ کریں آپ کے ویب سائٹ میں بھی یہی اپ ڈیٹ کریں آپ اپنے فیس بک پہ بھی اپ ڈیٹ کریں افیلیشن ہو گئے یا خاص کے سپانسر اس میں آپ سے لنک مانگتے ہیں کہ آپ اپنا لنک دے تاکہ آپ سے وہ کانٹیکٹ کریں تو تب آپ کو بار بار بتانے جنے پڑتے ہیں کہ میرا ویب سائٹ یہ ہے ویب سائٹ یہ ہے وہ آپ کی ایمیل سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ویب سائٹ کون سا ہے اور لاس چیز یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کے سیکیور والے کے طرف جائے یہ ایک فری میتڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں زائر آپ کو زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گے اور کوئی آپ کو اس طرح کا ایشو فیس نہیں ہوگا سو اس واس آل آباؤٹ کے آپ فری ڈومین سے کیسے ایمیل ایڈز بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر اپنے جی میل سے کیسے لنک کر سکتے ہیں سو گائز مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند دیں یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھا انٹرسٹنگ انفارمیٹی و اپڈیٹی ویڈیوز کے لیے آپ کی ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوئے آپ اس کو کلک کر کے سبسکرائب دو جائے جیسی ٹیک ویڈیو چینل سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگے آپ کو اس کو نوٹفکشن سب سے پہلے ملے گے سو ملتے ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال لگئے گے ٹھیک کیئر اللہ حافظ اور آپ کو کلک کریں گے